السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مفتح علینا حکمتک منشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام ما شاء اللہ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 27 نساب النحف کا پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے فیل اور ایک ہوتا ہے فائل فیل کام کو کہتے ہیں اور اس کام کو جو کرے اسے فائل کہتے ہیں پھر اس کے بعد مفعول ہوتا ہے اب مفعول کی کئی قسمیں اگر زمان وقت یا زمانے پر جگہ پر دلالت کرے تو اسے مفعولے فی کہیں گے یا فائل کا فیل جس پر واقع پڑھ رہا ہو تو اسے مفعولے بھی کہیں گے تو یہ سب الگ الگ اس کے سبق آئیں گے آج ہم پڑھیں گے مفعولے مطلق مفعولے مطلق کیا ہے اس کی کتنی قسمیں اس کو کیوں لائے جاتا ہے اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اس کی پوری بحث ہم پڑھیں گے آج کا سبق بہت مزیدار ہے انشاءاللہ آپ اس کو اچھے سے زبانی یاد کر لیجئے گا تو بتا رہے ہیں مفعولے مطلق مفعولے مطلق وہ مزدر منصوب جو ماں قبل فیل کا ہم مانا ہو ابھی اتنی تاریف سمجھئے کہ مفعولے مطلق وہ ہے وہ مزدر منصوب جو ماں قبل فیل کا ہم مانا ہو یعنی اس سے پہلے جو فیل آ رہا ہو اس کے مانے میں ہو یہ تو تاریف مصنفین ہے کہ اب اس میں دو صورتیں نکلتی ہیں جسے مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھئے کہ ضرب تو ضربن میں نے مارنے کی طرح مارا اور قاد تو جلوسن میں بیٹھنے کی طرح بیٹھا اب اس میں دیکھئے دو صورتیں نکلتی ہیں وہ مزدر منصوب جو ماں قبل فیل کا ہم مانا ہو جیسے اس کی مثال ہے قاد تو جلوسن قاد تو یہ ایک الگ مزدر ہے الگ فیل ہے اور جلوسن یہ الگ مزدر ہے ٹھیک ہے لیکن دونوں کا مانا بیٹھنے کی ہوتا ہے تو جلوسن یہاں پہ مفلے مطلق بر رہا ہے پھر دوسری صورت یہ کہ وہ مزدر منصوب جو ماں قبل فیل کا ہم مانا تو ساتھ میں اسی کا ہم وزن بھی ہو جیسے ضرب تو ضربن دونوں کا مانا بھی ایک ہے ہم مانا ضرب تو کا مانا بھی مانا ضربن کا مانا بھی مانا اور دونوں کا مادہ اصلیہ بھی ایک ہی ہے یعنی دو ضرب تو کا جو مزدر ہے فیل کا وہ ضربن ہے تو دو صورت ہوئی ایک تو دو چیز میں مشابیت ہو مزدر میں بھی اور مانے میں بھی یا صرف مزدر میں مشابیت ہو اب اس کی کتنی قسمیں تو مفلے مطلق کی تین قسمیں بتا رہے ہیں تاقیدی نوعی اددی تاقید یعنی تاقید کے لئے اس میں زور کے لئے اور نوعی یعنی حالت و کیفیت جس میں بیان ہو اور اددی جس میں گنتی بتائی جائے تعداد ایک دو تین چار اب اس کو تفصیل سے سمجھئے نمبر ایک مفلے مطلق تاقیدی کی تعریف وہ مفلے مطلق جو ماں قبل فیل کی تاقید کے لئے لائے جائے جس ورتل قرآن ترتیل اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو اب اس میں دیکھیں ورترتل یہ جو فیل ہے اس کا مزدر ہے ترتیلن تو یہاں پہ دونوں مشابیت پائی جاری ہے ایک تو مانہ بھی دونوں کا ایک ہے ٹھیک ہے اور ان کا مادہ اسلیہ بھی تب یہاں بتا رہے ہیں ہم کو کہ مفلے مطلق فیل کی تاقید کیلئے لائے جائے اب یہاں پہ تاقید کی جاری ہے ماں قبل کی کہ ٹھہر ٹھہر کر رہی پڑھو تاقید کے ساتھ بتایا جارہا ہے زور دیا جارہا ہے نمبر دو مفلے مطلق نوعی کی تعریف وہ مفلے مطلق جو ماں قبل فیل کی حالت و نوعیت بیان کرنے کے لئے لائے جائے وہ مفلے مطلق جو ماں قبل فیل ہے اس کی حالت بیان کرے یا اس کی نوعیت بیان کرے کس کیفیت میں جیسے جلستو جلستل قاری میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا تو اس میں حالت بیان ہو گئی کہ میں بیٹھا یہ فیل تھا جلستو جو فیل ہے کہ میں بیٹھا اس کے حالت بیان ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے بیٹھا کس حالت میں بیٹھا جلستل قاری قاری کے بیٹھنے کی طرح تو یہ ہو گیا مفعول مطلق نوعی پھر ہے مفعول مطلق عددی عددی کی تعریف کا ہے وہ مفول مطلق جو ماں قبل و فیل کی تعداد بیان کرنے کے لئے لائے جائے عددی وہ جو ماں قبل و فیل کی تعداد بیان کرے جائے اسے اکل تو اکلتن میں نے ایک مرتبہ خوایا تو اس میں تعداد بہن ہوئے کہ میں نے ایک مرتبہ خوایا اکل تو اکلتان ہے میں نے دو مرتبہ خوایا اس طریقے سے دو تین اس کی تعداد بیان کرنے کے لئے ہو تو اس کو مفول مطلق عددی کہیں گے اب میں سوال یہ ہے کہ ہم نے پڑھ لیا مفول مطلق عددی ہے نوعی ہے اور تاقیدی ہے تین قسم پڑھ لیا اب ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے متعلق فائدہ میں بتا رہے بہت مزیدار بات اس کو آپ اچھے سمجھ لیں نمبر ایک اگر مفعول مطلق فیل کے معنی میں کوئی زیادتی نہ کرے فیل کے معنی میں کوئی زیادتی نہ کرے بلکہ وہی مزدر ہو جس پر فیل دلالت کر رہا ہے تو وہ تاقید کے لئے ہوگا امومن ایسا ہوتا ہے جیسے ضرب تو ضربن پہلی مثال اس میں دیکھئے مفعول مطلق جو ہے ضربن یہ فیل کے معنی میں کوئی زیادتی نہ کرے ٹھیک ہے زیادتی بھی نہ کرے بلکہ وہی مزدر ہو جس پر فیل دلالت کر رہا ہے تو وہی مزدر ہے جس پر فیل بھی دلالت کر رہا ہے دونوں کا مزدر ہے کی ہے تو اسے کہیں گے مفعول مطلق تاقیدی پھر ہے نمبر دو اگر مفعول مطلق مضاف ہو یا اس کی صفت ذکر کی گئی ہو تو وہ نوعیت کے لئے ہوگا اگر اس میں مفعول مطلق مضاف ہو یا اس کی صفت ذکر کی گئی ہو مفعول مطلق کی تو وہ سمجھ جائیے کہ آپ مفعول مطلق نوعی ہے جیسے ضرب تو ضربت ضرب القاری تو اس میں دیکھئے ضربہ یہ مفعول مطلق ہے القاری جب اس کو لے آئے یعنی مفعول مطلق مضاف ہو گیا ضربہ مضاف القاری مضاف لے تو ضربہ مضاف ہو گیا تو یہ مفعول مطلق نوعی ہو گیا یہ اس کے پہچاننے کا طریقہ ہے جب مضاف ہو تو مفول مطلق نوعی ہوگا یا صفت ہو جیسے ضرب تو ضربن شدیدن تو ضربن مفول مطلق اس کی صفت لیا شدیدن تو آپ سمجھ جائے کہ یہ مفول مطلق نوعی ہے پھر ہے نمبر تین اور اگر فعلتن کے وزن پر ہو یا اس کا تسنیہ ہو یا اس میں عدد مضاف بمزدر ہو تو وہ عدد کیلئے ہوگا جیسے تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں تین چیزیں بتائیں اگر فعلتن کے وزن پر ہو یا اس کا تسنیہ ہو یا اس میں عدد مضاف بمزدر ہو تو وہ عدد کیلئے ہوگا یعنی عددی مفول مطلق عددی جیسے ضرب تو ضربتن یہ مثال ہوگئی فعلتن کے وزن پر یا تسنیہ ہو جیسے ضرب تو ضربتین ضربتین ہے اس میں تسنیہ ہے تو یہ مفول مطلق عددی ہے یا اس میں عدد مضاف بمزدر ہو جیسے ذراب تو سلاسہ ذراباتن تو سلاسہ یہ اس میں عدد ہے تو اس سے پتہ چلے کہ یہ عدد کے لئے تو یہ مفعول مطلق عدد ہی ہے یہ اب تینوں کے پہچاننے کا طریقہ ہو گیا اب بتا رہے کہ مفعول مطلق کے فعل عامل کا حضب یعنی اس کو کب حضب کیا جاتا ہے کب جوازی طور پر حضب کیا جاتا ہے کب وجوبی طور پر اس کی مکمل بحث تو مفعول مطلق کے فعل عامل کو کبھی جوازن اور کبھی وجوبن حضب کر دیا جاتا ہے جیسا کہ اوپر مفعول بھی میں بھی آیا تھا تب وہ دونوں کی صورتیں دیکھئے کہ جواز حضب کی صورت کیا ہے جب فعل محضوب پر کوئی کرینہ موجود ہو تو اس سے حضب کرنا جائز ہے جب کوئی کرینہ پایا جائے کوئی دلیل یا اشارہ پایا جائے تو اس سے حضب کرنا جائز ہے جیسے کسی آنے والے سے خیرہ مقدمین کہا جائے تو اس سے پہلے قدمتہ فعل محضوب ہوگا جب ہم کہتے کوئی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا خیرہ مقدمین آپ کا آئیے ماشاءاللہ تو کسی آنے والے کا ہم جب کہتے ہیں خیرہ مقدمین تو اس میں فعل محضوب ہوتا ہے قدمتہ فعل محضوب ہوتا ہے اصل عبارت کیا ہوتی ہے قدمتہ قدومن خیرہ مقدمین مجھے آپ کے آنے سے بہت خوش ہوئی اب یہ تو جوازی صورت ہو گئی اب وجوبی صورت کیا ہے تو وجوبن حضب کی صورتیں دو ہے اولاً خیرہ رہے کہ مفعول مطلق کے فعل عامل کا وجوبن حضب دو طرح ہے ایک تو سمان ایک قیاسن سمان یہ سمجھ جائے کہ جس کو اہل عرب سے سنا گیا ہو اس میں کوئی قائدہ کلیا نہ ہو تو اسے سمان کہتے ہیں اور قیاسن جس میں کوئی قائدہ کلیا ہو دلیل ہو تو اسے قیاسن کہیں گے اب دونوں کی تفصیل دیکھئے کہ سمان وجوب حضب کا مفہم کیا ہے یعنی اس سے کیا مراد ہے جس مفعول مطلق کے فعل عامل کو ذکر کرنا اہل عرب سے اصلاً مسموع نہ ہو وہاں اس کا حضب کرنا سمان واجب ہوتا ہے جس مفعول مطلق کے جس مفعول مطلق کا جو فعل ہے اس کو ذکر کرنا اہل عرب سے اصلاً یا مسموع نہیں مسموع یعنی بالکل سنا گیا نہیں ہو تو اس کے فعل کو حضب کرنا سمان واجب ہے کیونکہ ہم اہل عرب ہم عربی سیکھ رہے ہیں اور ہم کو عربی ہوئی طریقے پر چلنا ہے تو جب اہل عرب ہے جو انہوں نے اس فعل کو کہیں بھی ذکر نہیں کیا تو ہم وہ اسی طریقے سے پڑھتے ہیں اور یہاں پہ فعل محضوب مان لیتے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے ہم فعل کو ظاہر نہیں کریں گے کیونکہ ہم کو بھی عربوں کی طریقے پر چلنا ہے تو یہ چند الفاظ ہیں جو نیچے دیئے گئے ہیں ساتھ یہ آمد بولچال میں آتے بھی ہے جیسے سکین یعنی کیا سکاک اللہ سکین مانا اللہ تجھے سیراب کرے رعین یعنی رعاک اللہ رعین اللہ تعالیٰ تیری رعایت کرے تو سکین میں دیکھیں سکاکا یہ فعل محضوب ہے اور رعین میں رعاکا یہ محضوب ہے پھر خیبتن یعنی خوابہ رجل خیبتن مرد نا امید ہو گیا تو یہاں خوابہ فعل محضوب ہوتا ہے اور جدعن یعنی جدعن اس کے ناک کان کاٹ دیئے گئے یہاں پہ جدعن محضوب ہوتا ہے پھر حمدن یعنی حمدت اللہ حمدن میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تو یہ ابھی اوپر کے تو جو عام بولچال میں ہمارے ہندوستان وغیرہ میں نہیں بولے جاتے تھے حمدن شکرن یہ سب بولا جاتا ہے اکثر جو علماء کرام ہوتے وہ استعمال کرتے ہیں تو حمدن جب کہتے ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ حمدن کا تو آپ سے کوئی پوچھ لے کہ حمدن کیا ہے تو آپ بتا سکتے کہ یہ مفل مطلق ہے کیونکہ اس میں حمدت فعل محضوب ہے پھر شکرن یہ بھی موت لوگ کہتے ہیں تو اس میں پوچھ لیا جائے کہ شکرن کیا ہے تو آپ بتا دیں کہ مفل مطلق ہے اس میں شکر تو فعل محضوب ہے میں نے شکریہ ادا کیا پھر عجبن یعنی عجب تو عجبن میں نے تعجب کیا تو ان کو آپ اچھے سیاد کر لیں یہ اکثر آتے رہتے ہیں اب بتا رہے ہیں قیاس قیاس یعنی جس میں کوئی قائدہ کلیا دلیل ہو تو قیاسِ وجوبِ حضب کا مفہوم کیا ہے اگر فعلِ محضوب پر کرینہ اور قائم مقام دونوں پائے جائیں تو وہاں پر مفہومِ مطلق کے فعلِ عامل کا حضب کرنا قیاساً واجب ہوتا ہے یعنی اس کو حضب کرنا ضروری ہے جب کوئی فعلِ محضوب پر کرینہ ہو یا قائم مقام دونوں پائے جائے اب اس کی چند صورتیں مخصوص مواقع ہیں جن میں سے یہاں پہ چند بیان کی جاری ہے نمبر ایک کو جب مفہومِ مطلق مقرر واقع ہو یعنی تقرار کے ساتھ ہے دو بار جیسے زیدن سیرن سیرن یعنی یسیرو سیرن یہاں پہ فعل محضوب نکلے گا یسیرو سیرن زید چلنے والا ہے تو یہاں پہ فعل کو حضب کرنا یہ واجب ہوتا ہے کیونکہ تقرار پائے جاری ہے پھر نمبر دو جب مفہومِ مطلق بس ہے گئے تسنیہ واقع ہو مفہومِ مطلق جو بس ہے گئے تسنیہ واقع ہو وہ تسنیہ کیسے گئے ہو جیسے لبیک یہ بھی ہم کہتے ہیں لبیک یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی بہت لوگ پوچھتے کہ لبیک کیا ہے تو یہ بھی مفہومِ مطلق ہے اصل عبارت کیا ہے میں تیری اطاعت کے لئے ہر وقت حاضر ہوں ٹھیک ہے تو اب اس میں بھی دیکھئے لبیک چونکہ اصل میں تسنیہ ہے اور البابین تو تسنیہ کا نون اضافت کیا جیسے گر گیا کعب کے ساتھ ملا اس لئے ہو گیا لبیک ٹھیک ہے تو اس کو بھی یاد رکھیں لبیک یہ بھی مفہومِ مطلق ہے اب تنبیہ میں کیا بتا رہے کہ ان کا مفصل بیان بڑی کتب میں ملاحظہ فرمائے لبیک کی مکمل پوری جو بحث ہے وہ بڑی کتب میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہ اس کو بھی ہم کسی دن بیان کریں گے اب پھر فائدہ بتا رہے کہ درجہ زیل الفاظ عموماً افعالِ محظومہ کے لئے مفہومِ مطلق واقع ہوتے ہیں یہ الفاظ اکثر بولے جاتے ہیں جیسے سبحان اللہ یہ بھی ہم کہتے ہیں تو اصل میں کیا ہوتا ہے سبح تُو سبحان اللہ میں نے اللہ عزو و جللہ کی پاکی بیان کی تو یہاں پہ سبح تُو فعل محظوم ہوتا ہے اور یہ سبحان اللہ یہ مفہومِ مطلق بنے گا یہ بھی ہم عام چل بولتے ہیں فِرْ مَعَذَ اللَّهِ یعنی عز تو مَعَذَ اللَّهِ میں اللہ عزو و جللہ کی پناہ میں آیا ایزن یہ بھی ہم عربی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اصلی عبارت آز ایزن وہ لوٹا تو ایزن یہ مفہومِ مطلق ہے فِرْ الْبَتَّتَ یعنی بَتَّ الْبَتَّتَ اس نے پختہ کیا مَسَلًا یعنی مَسَلْتُ مَسَلًا میں نے مثال بیان کی یقین یعنی تَيَقْنْتُ یقین میں نے یقین کیا تو سبحان اللہ عز اللہ ایزن مثلا اکثر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں ہمارے اندوستان میں تو آپ ان کو یاد کریں کہ یہ مفہومِ مطلق بنتے ہیں اور ان کا فعل محضوف ہوتا ہے فِرِ تَنبیح کبھی مفہومِ مطلق محضوف ہوتا ہے اور اس کی صفت وغیرہ اس کے نائب کے طور پر ذکر کی جاتی ہے یعنی یہ بتا رہے کہ کبھی مفہومِ مطلق محضوف ہوتا ہے اور اس کی جو صفت ہوتی ہے اس کو مفہومِ مطلق کی جگہ استعمال کر دیتے ہیں اور مفہومِ مطلق کو حضب کر دیتے ہیں جیسے اُذْكُرُ اللَّهَ کَثِرًا تم اللہ کا زیادہ زیادہ ذکر کرو اب یہاں دیکھئے کثیرًا یہ صفت ہے یہاں پہ اصل عبارت کیا ہے ذکرًا کثیرًا یہاں پہ ذکرًا مفہومِ مطلق جو ہے وہ محضوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے کثیرًا تو مفہومِ مطلق کو محضوف کر دیا اور کثیرًا کو اس کے قائم مقام رکھ دیا نائب بنا دیا تب جب ہم پڑھیں گے اس کو روضہ کثیرًا تو ہم یہاں سمجھ جائیں کہ کثیرًا یہ تو صفت ہے اس کا فعل اس کا محصوف محضوف ہے ذکرًا یہ مفہومِ مطلق ہے پھر دوسری مثال دے رہے جرد تلمید ہو سرین یعنی جرین سرین معنی کہ شاگرد نے تیز دوڑ لگائے تو ہم یہاں سمجھ جائیں کہ سرین یہاں پہ مفہومِ مطلق یہ صفت بڑھ رہا ہے اس کا محصوف محضوف ہے جو جرین ہے یعنی دوڑنا تیزی کے ساتھ تو اس طریقے سے کچھ جگہ فعل مفہومِ مطلق محضوف ہوتا ہے اور اس کی صفت کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے اب پھر ہے مشک تو مندرجہ زیل جملوں میں مفہومِ مطلق کی پہچان کریں اور یہ بھی بتائیں کہ وہ مفہومِ مطلق کی تینوں اقسام میں سے کونسی قسم ہے آپ کو پہچاننا ہے آپ جیسے قلم اللہ و موسیٰ تقلیمان تو اس کا پہلے ترجمہ کر لیجئے پھر دیکھیں ترجمہ کے حساب سے کیا بڑھ رہا ہے تو قلمہ فعل اللہ اسم زراد فائل اور موسیٰ مفہومِ بھی تقلیمان یہ مفہومِ مطلق بن جا رہا ہے دونوں کا مجدر ایک ہے مانہ بھی ایک ہے اس میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی مہین چیز کیا ہے آپ کو قسم پہچاننا ہے کہ وہ عددی ہے یا نوعی ہے یا تاقیدی ہے یہ آپ کو تفسیر سے پہچاننا ہے وہ آپ پہچان لیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیے کہ آپ نے سبق کو اچھے سے سمجھ لیا تو اس سبق کو اچھے سے زبانی یاد کر لیں اور اگر کچھ نہ سمجھ مائے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ